لیکن میں جو بات کوویڈ کے حوالے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بات بڑی ایک سنگین نویت کا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے کوویڈ کے حوالے سے اور وہی کھڑا ہو رہا ہے کہ دیکھیں کوویڈ آیا نا دوہزار انیس دوہزار انیس کے آخر میں کھڑی کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں اس کو دوہزار انیس کے آخر میں آیا اور پھر دسمبر تک زیادہ زیادہ کھل کے آگیا دنیا کے سامنے اور پھر اس کے بعد جنوری فروری مارچ ہمارے ہم فروری میں آیا پھر بند ہوئے ملک بند ہونا شروع ہوئے سارے لیکن اس وقت پھر یہ ہوا کہ آج جو ہے وہ پینتیس لاکھ کے قریب اس میں پینتیس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ جانبک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں اور اس کا یہ کہاں جا کے انڈ ہوگا اب کئی ملکوں کے اندر ایک ڈوز لگ گئی ویکسن کی دوسری ڈوز نہیں لگی بائیس بلین ڈوزز جانی تھی یہ جو کوویکس پروگرام امریکہ نے سٹارٹ کیا تھا آہ دو بلین ساری دو دو بلین افراد کو لگنی تھی ابھی تک بانوے ممالک کے ست اکتر ملین کو لگی ہیں سیرم انسیچوٹ بھارت کا سب سے بڑا تھا وہ بند ہو گیا کئی ملکوں کے اندر پھر لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے ترکی نے جیسے پاکستان کے لیے فلائٹس بند کر دیئی کئی اور ملکوں کے لیے بند کر دیئی تو ملدہ اب اس میں پورے ایشو میں لیکن ایک جو آہ میرے لیے بڑا آہ بڑی عجیب سی بات ہے درمیان میں لیکن نا دوبارہ ویتنام کے اندر آہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے ساؤت یہ جو آہ مختلف ممالکیاں پر سیر لنکا کے اندر آہ پھر دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور سیر لنکا کے اندر ان کے آہ ساحلوں کے نزدیک ایک بڑا ٹینکر بھی ان کا ڈوب گیا ہے پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ جو پانی ہیں آہ بہرہ ہند کے اور بہرہ عرب کے اور یہ اس میں دو بڑے جہاز ڈوب گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سری لنکا کا اور ایک ایران کا سب سے بڑا جو بہری بہری ہے اس میں رات کو کل رات کو اچانک آگ لگ گئی اور تمام رات اس میں آگ لگی رہی اور صبح پھر وہ ڈوب گیا اچھا یہ جو کوویٹ کی میں نے بات کی اس میں دو تین باتیں ہیں جو ہیں ایک تو یہ کہ یہ شیپس نہیں لے رہے ہیں لیکن ہائی بریٹ کے ہم نے بات کر لی سائنو ویک کو ڈبلیو ایچو نے اپروف کر لیا لیکن ڈبلیو ایچو اپروف کر رہا ہے لیکن دوسرے ملک کئی ملک جو ہیں وہ ڈبلیو ایچو کے اپروفل سے پہلے ہی انہوں نے شروع کر دیا ہمارے ہاں آگئی سائنو فارم بھی آگئی بعد میں اپروف ہوئی سائنو ویک بھی آگئی بعد میں وہاں سے اپروف ہوئی کئی ملکوں نے اپروف کرنے ہونے سے پہلے شروع کر دی کئی ملک کئی جو ہیں ان کو اپروف کر دیا لیکن ملک اپروف نہیں کر رہے جیسے سعودی عرب ابھی تک چائنہ کو نہیں ویکسین کو نہیں لے رہا آہ یورپ نے کہا ہے کہ ہم ابھی تک سپوٹنک جو ان کے ایک یا دو ملکوں نے سیپٹ کی ہے جو کہ اسٹرن یورپ کے باقی ملکوں کے اندر جو ہے وہ سیپٹ نہیں ہو رہا تو یہ پوری دنیا جو ہے یہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں تیزی کے ساتھ کیونکہ یہ ملک بیٹھ جائیں گے یہ جو ملک خاص طور پر جن کا جو ٹوریزم پہ ہی چلتے ہیں وہ زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتے دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ائر لائنس کو یا جو ٹوریزم کی انڈسٹری ہے کئی ملک چلتے ہی اس پہ ہیں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ بند رکھیں ٹھیک ہے ان کے ایک دفعہ دکانے اور لوگ اور جہاں سے مختلف جو ٹوریزم لیٹڈ ڈیوٹی فری شاپس ہیں اور بہت بڑی انڈسٹری دنیا کی وہ ایک دفعہ بند ہو جائے تو دوبارہ کھلتی نہیں اور لوگوں کو لانا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے پھر یہ ہو رہا ہے کہ وہ گولڈن ویزا کوئی افورڈ کو دے رہا ہے آفری اتنی انویسمنٹ کر دو تو یہاں کپاس پورڈ اتنا یہ کر دو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹوریزم بڑا ضروری ہے ان ملکوں کو چلانے کے لیے تو کئی عرب ملک میں بھی ایسی شروع ہو گیا یورپ میں بھی ایسی پروگرام شروع ہو گیا آنے والے دنوں میں اور دیکھتے ہیں لیکن میں جو بات آس کہنے جانا ہوں کوویٹ کے حوالے سے وہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال سب ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب بھی آیا تھا کوویٹ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک تھیوری سامنے آئی تھی کہ اور وہ یہ تھی کہ جناب یہ وہاں کے اندر جو جو لیبارٹری ہے ان کی جو کہ دنیا کی بڑی لیبارٹریز میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ وائرسز کے اوپر وائرالوجی کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ وائرس لیک ہوا ہے اور اس کی تھیوری دی گئی تھی کہ جی یہ سمال پاکس جو ہے اس کا وائرس بھی تو لیک ہوا تھا شروع میں برطانیہ کی لیپ سے یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایچائی وی اور ایبولا اور اس طرح کہ وائرسز بھی شاید لیک ہوئے سے لیبارٹریز میں سے اور پھر پھیل کے بارہ لیکن ایک تھیوری آئی تھی کہ جی وہاں سے لیک ہوا سارا اس کے بعد ہی ہوا کہ اس کو آہم ڈبلی ایچو نے اس کو رد کر دیا اور وہ جو ہے وہ پھر آہ پریزیڈنٹ آہ ٹرمپ نے شروع میں بات کی اس کے بعد انہوں نے ختم کر دی اور وہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی اور وہ قصہ جو ہے پھر وہ آہم مطلب پھر وہ آگے چل پڑی دنیا آگے چل پڑی ویکسینز آئیں سب کچھ ہوا تھا اچھا اب اچانک زناب کیا ہوا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر اور میرا خیال سے کہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیویلیمنٹ ہے اور یہ ہے کہ آہ واشنگٹن پوسٹ نے آہ ڈاکٹر انتینی فوسی کو ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر انتینی فوسی ایک بڑا نام اور آہ یہ انیس سو چوراسی سے یہ آپ سمجھیں کہ ریگن پریزیڈنٹ ریگن کے دور سے یہ آہ حصہ ہیں آہ ڈاکٹر فوسی اس ٹیم کا جو کہے چیف چیف میڈیکل آفیسر کہہ رہی ہیں یا جو بھی کہیں اور آہ یہ جو ہیں یہ ریگن کے دور پھر انہی کے دور میں ایچ آئی وی کی جو ٹیم جو وائرس آیا ایڈز کا انہی کے دور میں بولا پھر سارز ون پھر یہ سارے تو یہ بڑے دنیا میں ان کا بڑا نام ہے اور پچھلے سال سے لے کے آج تک تو یہ ہے کہ سنا جاتا ہے اور اس پر اس کی باتوں کو امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ سے زیادہ مقبول ڈاکٹر فوسی ہو گئے اسی سال ان کی عمر ہے بڑا ان کا تجربہ ہے اب لیکن جناب ہوا یہ ہے کہ کوئی تین سو اسی پیجز اصل میں تو وہ تین ہزار پیجز سے زیادہ ہیں لیکن کوئی تین سو اسی پیجز آہ واشنگٹن پوسٹ نے ان کی پچھلے سال کی جو ای میلز ہیں وہ اس کا ڈیٹا نکال کے اڈال دیئے پبلک کر دیئے ڈیٹا صحیح اچھا ڈیٹا جو پبلک کیا ہے ان کا تو یہ ای میلز ہیں یہ فروری میں ای میل ہو رہی ہے پھر اچھا یہ ای میلز اپنے دوستوں کو بھی کر رہے ہیں مختلف سائنگانوں کو بھی کر رہے ہیں مختلف سینیٹرز کو کر رہے ہیں کانگریس کے لوگوں کو پریزیڈنسی میں کر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو کچھ ای میلز ہیں وہ آہ ڈاکٹر جارج گوا کے ساتھ ہیں ڈاکٹر جارج گوا جو ہیں وہ آہ وہاں لیب کے اچھا سربرا ہیں اور اس میں آہ جو ہے وہ جو نیوز ویک یہ کہہ رہا ہے کہ وارٹ ڈاکٹر فوسی ڈسکس وچ چائنہ این ای میلز اب یہ ایک بہت بڑا سکینڈل نہیں آگیا کیونکہ آہ نیوز ویک کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطبع اس کو یہ پورا میں نے تو ساری ہی تقریبا ڈاکٹر فوسی جو ہیں اس کو آسٹریلیا کا نیوز پیپر آسٹریلی نے کہہ رہا ہے کہ بام شیئر ای میلز اوور وارٹ فوسی اینٹھنی فوسی نیو اور واشنگٹن پوس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انتھنی فوسی's پینڈیمک ای میلز all is well despite some crazy people in this world اچھا چند پاگل ہوئے ہیں یا عجیب سے لوگ ہیں لیکن سب ٹھیک ہے وہ ایک جگہ پر یہ بھی اپنی ای میل میں کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ پر وہ اتنا کیونکہ ٹرم تھا وہ بیزار بے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ور سوزائیٹی is totally nuts واسی ای میلز left laid down the life of the eye of the اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور اس میں جو ہے وہ daily telegraph کہہ رہا ہے کہ bombshell emails revealed that Anthony Fossey new covid was potentially engineered اچھا یعنی فوسی جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی فوسی کو پہلے سے ہی یہ اس بات کا اب یہ جناب فوسی کے پر ٹوپی ڈال دی ہے یا کیا ہوا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا یہ پتا چلے گا کہ ڈاکٹر فوسی کو ایک اسکیپ گورٹ بنا دیا گیا ہے کیونکہ ساتھ ہی آہ بائیڈن ڈیویسٹیشن نے تمام intelligence services کو یہ کہا ہے کہ اس وائرس کی یہ اس کا originate یہ کہاں سے ہوا تھا اس کی تحقیقات دوبارہ کی جائیں اور اس اس کا جو بیس بنایا ہے وہ بنایا ہے ڈاکٹر فوسی کے ڈاکٹر فوسی نے cover up کیا اور ڈاکٹر فوسی کو اس بات کا علم تھا اچھا چائنہ نے بڑی سختی سے اس کو رات کیا انہیں کہ یہ بکواس ہے دیکھیں یہ فضول کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مطلب دھومڑ رہا ہے چائنہ کے خلاف کوئی معاملہ تو اس کے بعد جو ہے وہ واشنو بوس کہہ رہے ہیں لیب لیکس ہیپنن ہیں نوٹ جسٹ چائنہ وی نیڈ ٹو ٹیک سیریسی چائنہ نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اس میں والد سیڈ جنرل جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں لیب لیکس چین ڈیس یو چائنیز مائن ٹیک سینٹر سٹیج ہوا یہ تھا کہ وہ کچھ کانوں میں جو مائنز ہوتی ہیں کانوں میں کام کر رہے تھے لوگ چائنہ میں اور ان کے اندر اس یعنی یہ جو تھیوری جو نہیں اب ای میلز میں آئی ہے کہ ان کے اندر پہلے کچھ علامات تھیں جو چمگادنوں سے ان کے اندر آہ وائرس گیا تھا اس وائرس کو نکال کے لیب میں لایا گیا لیب میں لاکے وہ لیک ہو گیا اس کے پر ریسرچ ہو رہی تھی وغیرہ اور بلا 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 لیکن آہ اس کے ساتھ ہی جو نیو یاک پوسٹ اور باقی جو ہنگامہ یہ ہنگامہ بہت بڑی یہ ایک سمجھیں کہ یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہو گیا ہے کہ فوسی ایڈمیٹس مارڈس این ایچ ای فنڈنگ آف ووہان لیب اب وہاں لیب کو فنڈنگ بھی ہو گئی اب یہ دیکھیں نا یعنی یہ اچھا وہ یہ فوسی جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ ان کی جو لیب تھی اس کی فنڈنگ ہوئی ہے مجھے فائدہ اس کا نہیں ہوا ہم ریسرچ کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی یعنی این ای 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 ایچ ان کا جو نیشنل لیکن فوسی صاحب کو اب جناب وہاں پہ لیب جو اچھا ابھی بھی وہ بائیڈن کی ٹیم میں لیکن ان کو پکڑ لی ہے اب ان کو پکڑ لی ہے جناب ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے وہاں پہ فوکس نیوز کہہ رہا ہے لاؤ میکرز کال فور فوسی ریزنگ نیشن اور فائرنگ ایمیجیٹلی کوویٹ فلی فلوپس ٹھیک ہے ان کی ریزنگ نیشن کے مطالبے ہونے شروع ہو گئے ہیں واشنگ پہ اس کہہ رہا ہے کہ جو کال فور فال انویسٹیگیشن پینڈیمک اوریجن کان سے ہوا تھا انڈیا بیج میں کود گیا ہے ہندو سان ٹائم چائنا ہمارے حوالے کر دو تاکہ پتہ کریں کہ یہ اوریجن کان سے ہوا تھا ایک جو ہے نا ایک رولار اپال سارا پڑ گیا اچھا الززیرہ کہہ رہا ہے اچھا نہیں اب بات یہ ساری اس میں ایشو یہ آگیا ہے کہ اچھا چائنہ نے سختی سے دینائے گیا چائنہ کہہ رہا ہے ان کی برطانیہ میں یہ اچھی خبر آئی ہے برطانیہ سے بہت اچھی اچھی اللہ کرے سکون ہو پہلی دفعہ مارچ دو ہزار بیس سے لے کے آج یہ پہلے چوبیس ہنڈوں میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی برطانیہ کے در کوئی ایک ڈیتھ بھی نہیں ہوئی وہ ملک جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اور ان کا کریڈٹ وہاں پہ ڈاکٹرز کو جاتا ہے کمیونٹی کو جاتا ہے ان کی لیڈیشپ کو جاتا ہے ان کے پیرامیڈک سب پورے ملک کو جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے دیسے اس کو خابو کیا لیکن اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جناب انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہا ہے آہ بائیڈن ایڈنسیشن نے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے نوے دن کے اندر ریپورٹ پیش کی جائے ٹھیک ہے نوے دن میں ریپورٹ پیش کی جائے ڈاکٹر فوسی کو بنا دیا ہے آہ یا تو خربانی کا بکرا بنا دیا ہے یا کیا کیا ہے وہ ہیں ان کے ٹیم کے اندر ہی وہ ہر ٹی وی چینل پر بچارے ان کی ایمیلز ریک ہو گئی ہیں اچھا وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایمیلز جو تھیں وہ ذہنی دور پر پریشان تھے انہوں نے کہا پاگل اچھا انہوں نے اصل میں یہ جو کمیونکیشن ہوئی نا تو اس میں انہوں نے کہا کہ چند پاگل لوگ ہیں جو بات میری سن نہیں رہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح چلا گیا کہ وہ امریکیوں کو اچھا ہم پاگل ہیں تو امریکی پیچھے لگے ان کے سارے کے سارے پڑھ گئے ان پر فوسی پہ اچھا تو وہاں پہ ڈاکٹر فوسی اسی سال کے بڑی ان کا بڑا لیکن اب وہ پتا چلا ہے کہ وہ ان کی کوئی فنڈ وہ کہہ رہے ہیں وہ ریسرچ کے لیے جو پرگرام تھا اس کے طور پر فنڈنگ گئی لیکن اس کے درمیان میں ہی وہ ایمیلز کو اس طرح سے میچ کی ہے ان کے میڈیا نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایمیلز سے پہلے ڈاکٹر فوسی کہہ رہے تھے کہ چائنہ سے نہیں آیا ہے ایمیلز کے بعد جو ہے وہ جب نرم ہونا شروع ہوتی ہیں ایمیلز تو اچانک ڈاکٹر فوسی کا اس تاریخ کو بیان آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو قدرتی طور پر وائرس کی میوٹیشن ہوئی ہے یہ کسی لیب سے لیکنی ہوا اب جناب ڈاکٹر فوسی کے پر ٹھوپی آئی ہوئی اس وقت اچھا اور ڈاکٹر فوسی کے پر ٹھوپی آئی ہوئی جہاں پر ایک بات دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو اصل ایشو ہے جو دنیا کا اصل معاملہ ہے کہ ویکسینیشن کب تک ہوگی کیسے ہوگی یہ اچھا اب کئی ملک کیسے ہیں جو ایک ڈوز لگ گئی ان کو دوسری ڈوز پہنچنی رہی ساٹھ ساٹھ دن کی ونڈو ہے اگر آپ کو ایک دفعہ ایک یعنی دو ڈوزز والی کوئی بھی آپ ویکسین لگوا رہے ہیں اور ایک ویکسین کا اپنے شوٹ لے لی ہے تو ساٹھ دن ہے میکسیم میں چودہ دن چودہ دن میں آ جائیں دو ہفتے بعد آ جائیں ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ساٹھ دن تک میکسیمم ہے اور دو ہفتے سے تین ہفتے بھی کر سکتے ہیں آپ تین ہفتے سے مہینہ بھی لیٹ ہو جائے تو دوسرا لگوا نہیں لیکن اگر ساٹھ دن گزر گئے تو اس کے بعد جو پہلی شوٹ تھی ابھی تک جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پہلی شوٹ پھر بیکار ہو جائے گی